نگر سے جہاں بیجے پی ویدائک دل کی بیٹھک شروع ہو گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے سی اے ماواز پر یہ بیٹھک ہو رہی ہے اور بیجے پی کی تمام ویدائک اس بیٹھک میں موجود بتایا جا رہے ہیں سی ایم کے ساتھ ساتھ پردیشہ دیکھ سباش ورالہ انیل ویج بیٹھک میں موجود ہیں نین پال راوت اور دیپک منگلا بھی بیٹھک میں موجود ہیں تنبیر گنگوہ آسین گویل اور راج کمار کشب بھی اس بیٹھک کا حصہ ہے یہ بتایا جا رہا ہے کئی نردلیے بھی بیٹھک میں موجود ہیں اور چنڈی گھر سے اس وقت یہ بڑی خبر بیجے پی ویدائک دل کی بیٹھک شروع ہو گئی ہے اور اس بیٹھک میں نردلیے ویدائک بھی شامل ہیں ساتھی زیادہ آپ کو بتایا تھے کہ اس کے بعد ڈینر کا بھی آئیوجن کیا گیا ہے اس میں جے جے پی جو ہے یہ آپ نے دیکھا ستے پرکار جرافتہ پٹوڈی سے ویدائک ہیں وہ پہنچے ہیں ایک ایک کر کے سب لوگ پہنچ رہے ہیں تمام بی جے پی کے ویدائک اور نردلیے ویدائکوں کا پہنچنے سلسلہ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اور ان سب کے بیچ یہ تصویر ہے آپ دیکھیں گھنچ سراف بھی پہنچے ہیں وہاں ایک ایک کر کے کیونکہ پہلے بی جے پی ویدائک دل کے بیٹک ہونی ہے اور اس کے بعد جو ہے ڈینر ہونا ہے چنڈگر سے ہم آئے سمجھا تھا راکیش گپتہ اس وقت ہم آئے ساتھ سیدھے جڑ گئے ہیں راکیش ایک ایک کر کے ہاں اپنے جو تصویریں بھیجی ہیں ہم درشکوں کو دکھا رہے ہیں کہ کون کون سے لوگ پہنچ رہے ہیں ڈیٹیل اگر بتائیے کہ کون کون سے لوگ پہنچ گئے ہیں اور بیٹک شروع ہو گئی ہے دیکھیں جو نام آپ نے بتائے ہیں وہ لگ بک پہنچ گئے ہیں نردلیہ ویدائکوں میں بلراج کنڈو اور سومبیر سانگوان کو پہنچ کر سب ہی نردلیہ پہنچ چکے ہیں اور بھاچپا کے ویدائکوں میں مکھیتہ کمرپال گجر نہیں آئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ تیرت یاترہ پر گئے ہیں اور لگ بک بھاچپا کے سب ہی ویدائک جو ہیں یہاں مکھیا منتری آواز پر جو ویدائک دل کی بیٹھک ہے چند گپتہ ہیں وہ بھی ابھی آئے ہیں تو جو ویدائکوں کی سنکھیا ہے لگ بک پوری ہے اور جیسا میں نے بتائے کہ کمرپال گجر تیرت یاترہ پر گئے ہیں تو اس کے چلتے وہ یہاں نہیں ہیں ایک بات بتائیے کہ آج جو بیٹھک ہو رہی ہے اس میں کیا مولتہ موڈ سیٹ کرنے کی کوشش ہے کہ کل کس کو منتری پر دیا جائے گا اور اس کے بعد باقی ساتھیوں کو اس کی جانکاری ساجہ کر دی جائے دیکھیں جو ابھی تک کی جانکاری ہے وہ یہی ہے کہ یہ بیٹھک ویسے بھی بھاچپا کا ایک کلچر رہتا ہے کہ اپنے جو دسیوں کے ساتھ یا سنگٹھن کے ساتھ بیٹھکیں کی جاتی ہیں لگاتار ان سے پرامرش کیا جاتا ہے ان کی رائے لی جاتی ہے انہیں جو ہے نردیش دیے جاتے ہیں بتایا جاتا ہے تو یہ آرپار کی جو ان کی ایک جو بیٹھکوں کی بات ہے یا ایک پاردرشتہ ہے جو سنگ میں وہ لگاتار جاری ہے اسی کرم میں یہ بیٹھک ہو رہی ہے حالانکہ جن ناموں کو کلیس جانی ہے وہ راج بھون جا چکی ہوگی یا صبح جائے گی کیونکہ اتنی بڑی بیٹھک میں ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ان کے من کی لی جائے ویڈھائکوں کے اور ویڈھائکوں کو کچھ ریجرویشنز بھی ہوں کیونکہ گڑ بندن کی سرکار ہے ایک درجن سے زیادہ محکموں کی مانگ ججپا نے کی ہے انہیں بھی محکمیں جائیں گے تو جو بھاجپا کے ویڈھائک ہیں بیٹھک میں انردلیہ ویڈھائک ہیں یہ زیادہ تر جتنے ویڈھائک ہیں اسے میں بھاجپا کی بیگراؤنڈ سے ہیں تو اس سب کو لے کر انہیں یہ کہا جائے کہ جو ان کے حلقے کے کام ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں ویڈھائک میں مکہ منتر نے صاف طور پر کھا دا کی ویڈھائک جو ہیں اپنے اپنے حلقے کے پانچ کروڑ تک کی جو ایسٹیمیٹ بتائیں جسے جو ہے سرکار کروائے گی اور اس بیٹھک میں بھی سبھی کو ساتھ لینے کی بات کی جائے گی سرکار کا جو ہے سبھی کا وکاس اور سب کا ساتھ یہ بات کا نارا ہوگا اور ان سے جب بھی ویڈھائک جو بھی بلائے گئے ہیں ان سے ان کے حلقوں کے کام کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اور آگے کے لیے جو ہیں ان سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا جو بھی رہے کیونکہ ویڈھائکوں کو اس گٹ بندن کے ٹائم میں جو راجنطک سمی کرن ابھی ہیں اس میں ایک ریزرویشن ہو سکتی ہے جو محکمیں بھاجپا کے منتریوں کے پاس نہیں رہیں گے ججبہ کے پاس جائیں گے ان کا کیا رہے گا تو یہ سب طرح کی جو من میں شنکائیں ہیں صوبہ ہے اس کو دور کیا جائے گا اور مکہ منتری ایک جو انہیں ہانسلہ دیں گے کہ کسی بھی طرح سے جو مان سمان میں ویڈھائکوں کے کمی نہیں آنے دی جائے گی یہی نردلیوں کے ساتھ ہے ہو سکتا ہے اس بیٹھک کے دوران کیونکہ اتنے نیتا مل رہے ہیں ویڈھائک مل رہے ہیں مکہ منتری مل رہے ہیں تو یہ بات ہو کہ آپ جانتے ہیں کہ دلی میں نردلیہ ویڈھائکوں نے بیٹھک کی ہے بیٹھک کہا گیا حالانکہ ہرینہ بہن میں بیٹھک ہونا گفت نہیں کہی جا سکتی لیکن اس کے باوجود بھی اکٹھا ہونا بڑی بات ہے اور دلی میں اکٹھا ہونا ویڈھائکوں کا اس سے بھی بڑی بات ہے کیونکہ یہ مہج کھانا کھانے یا اتنی دور گپ شپ کرنے کے لیے نہیں کٹھا ہو سکتے یہ ہمارا ماننا ہے تو ان سے جو ہے ان سے بھی یہ بات ہو ان کو اگر کسی طرح کی شنکہ ہو کوئی شباہ ہو تو وہ دور کیا جائے گا مانچمان جیسا میں نے کہا کہ کسی بھی ویدائے کی اچھا رہتی ہے کہ اس کا مانچمان ہو سرکار میں حصے داری ہو سرکار کے پاس آپ جانتے ہیں کیپ ہے پندرہ فیسدی کی منتری منڈل میں چودہ ہی لوگ شامل کیا جا سکتے ہیں مکھے منتری سمیت تو ایسے میں سبھی کو منتری بنانا سمبب نہیں ہے ججپا کے کوٹے میں سٹے جائیں گی نردلیوں کو سٹے جائیں گی نہ تو سبھی نردلیے بن سکتے ہیں نہ سبھی ججپا کے لوگ منتری بن سکتے ہیں اور طرح کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں جو ہے ان کو ہو سکتا ہے بروسہ دیا جائے اگر اوپنلی ایسی بات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اوپنلی نہ بات ہو لیکن سب کے ساتھ اور سب کے وکاس کی بات ان کے حلقوں کے وکاس کی بات اس بیٹھک میں خوب ہوگی ان سے رائے لی جائے گی ان کے من میں کسی بھی طرح کی شنکائیں ہوگی انہیں دور کیا جائے گا ایک تو یہ بات ہے کہ نردلیے اور بی جے پی کے لوگ اس بیٹھک میں شامل ہیں لیکن اس بیٹھک کے فوراں بعد ڈینر بھی ہونا ہے اور ڈینر میں جے جے پی کے بھی لوگ آئیں گے تو کیا یہ ایک یہ بھی کوشش ہوگی کہ ابھی ابھی چناؤ ختم ہوا ہے اور جے جے پی اور بی جے پی آمنے سامنے چناؤ لڑ رہے تھے کانگریس جے جے پی آئینرڈی تو سب لوگ ایک دوسرے خلاف چناؤ لڑ رہے تھے تو کئی ایسے جے جے پی کے ودائک ہیں جو بی جے پی کے نتاؤں کو ہرا کر آئے ہیں تو کیا وہ محول کو ٹھیک بنانا اور لائٹ بنانا تاکہ پانچ سال اگر سرکار چلانا ہے تو ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کے طور پر بھی دیکھیں اس کو دیکھئے بی جے پی کے لوگوں کو ہرا کر ججی پی کے لوگ نہیں آئے ایسے چہروں کو ہرا کر آئے ہیں جو ایک ٹیس پارٹی کے مند میں بھی ہو سکتی ہے باجپا کے پردیشہ ادیکش کو بھی ججپا کے ببلی نے ہرایا ہے جو ویت منتری کیپٹن ابھی مننی ہوئے رامکوار گوتم نے انہیں ہرایا ہے دو بڑے چہروں کو ججپا کے لوگوں کے ہاتھ ہار دیکھنی پڑی ہے اور اس بات میں کوئی دورائے نہیں لیکن یہ بیتے سمیں کی باتیں ہیں کس نے کس کو ہرایا اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ باتیں بھولنے ہوں گی اور ایک یہ جو آج کا ڈینر ہے آج کی تو یہ گوڈ گیسچر میں دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ڈینر پہ جو ہے میری ججپا پارٹی سلطروں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اپ مکہ منتری یہاں پر آئیں گے اور جو بھی ججپا کے بیدھائے چنڈگرڈ میں موجود ہیں وہ بھی ڈینر کے ٹائم آئیں گے تو یہ ایک صدبھاو کی بات یا ایک اس کو سمنوے کی بات اس کے سنکیت دینا یہ ایک اچھا ہے عطیت کو جو ہے جیدہ نہیں بڑھویا جا سکتا اور جو راجنطیق سمکرن ہے اس میں بھولنے میں بہتری رہے گی لیکن جن لوگوں کے ساتھ ایسا گھٹنا ہوئی ہے ان کے من میں ٹیس اوشیہ ہے اس میں کوئی دورائے نہیں لیکن یہ ٹیس جو ہے جیدہ لمبے سمیتر دھونا نقصان دے ہے اور اسی کو مٹانے کی جو ہے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ایک ساتھ ملنا بات کرنا اس کا جو پریاس لگاتار جاری رہیں گے اور اسی پریاس میں یہ ڈینر بھی ہے ایک جانکاری میں آپ کو اور دے دوں کہ کل دشین چوٹالا مکھے منتری نے بھی اپنے پارٹی کے ویدھائکوں کا بریک فاست رکھا ہے اس بریک فاست میں ججپا کے جو ہیں ویدھائک شامل ہوں گے اور اس کے بعد وہ راج بھون جائیں گے ساڑھے بارہ بجے شپت گرین کا جو ہے کاریکرم تیہ ہوا ہے اب یہ ڈینر کے لیے کتنے بجے سے پہنچنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ نردالی اور بی جے پی کے لوگ تو پہنچ گئے اب صرف جے جے پی کے لوگ بج گئے تو کتنے بجے کا وقت ہے جب وہ پہنچنے شروع ہو جائیں گے دیکھیں پہنچنا کب ہے انہیں اس بارے میں تو بات نہیں ہوئی ہے لیکن سوارٹ سڑھے آٹھ بجے کا ڈینر کا ٹائم رکھا گیا ہے وہ انہیں بھی کنوے ہے جو میسیج کنوے ہے وہ اپنے ایکارڈنگلی چلیں گے اور جب شتہ میں رہتے ہیں تو کئی طرح کا تنتر ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ انہیں سوچنا دے دی جائے کہ بیٹک سماپت ہو گئی ہے یا پھر جو گیون ٹائم ہے کیونکہ اس طرح کی بیٹکیں جو ہیں نہ تو سمیں پر شروع ہوتی ہیں نہ سمیں پر سماپت ہوتی ہیں تو ایک میسیج ہو سکتا ہے کہ کنوے کر دیا جائے تو یہ ساری جو ہے جو اس میں ان کو آنا ہے کیونکہ ان کے پارٹی کے پھکتہ ستروں سے یا دکارک ستروں سے بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ ڈینر میں جو ہیں بکھے منتری اور جو چنڈیگر میں موجود رہیں گے وہ جرور رہیں گے ٹھیک ہے آپ نظر بنایا رکھئے گا بیٹک میں بھی کیا بات ہوتی ہے اور کیا آپ ڈیٹس ہم اپنے درشکوں تک پہنچاتے رہیں گے آپ لگاتار وہاں بنے ہوئے ہیں بہت شکریہ فیلحال آپ کا ہمارے ساتھ جڑ دے کے لیے تو سی ایم آواز پر بی جے پی ویدھائک دل کی بیٹک ہے اور ساتھ ہی ساتھ نردلیے ویدھائک جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور وہاں اس وقت ہی ہے مہتبہ پورن بیٹک چل رہے ہیں بیٹک کے بعد آپ کو بتا دے کہ ڈینر بھی رکھا ہے اور ڈینر میں نہ صرف بی جے پی کے نیتہ ہوں گے نردلیے ویدھائک ہوں گے بلکہ جے جے پی کے ویدھائک بھی جو لوگ چندگڑ میں اپ لابد ہیں وہ سب ہوں گے اور خود ڈریپٹی سی ایم رشن چوٹالا بھی ڈینر میں